امید کرتی ہوں تیاری کر کے نیچے اترو بچوں کے ساتھ جانا آسان کام تھوڑی ہوتا ہے اور یہ لائٹ چون کر دی ہیں میں نے میں چار تھی کہ بچوں کے ہیر برش کر دوں بچوں کو جانے کا سن کے فوراں سے جلدی پڑ گئے بس ہم کے نیچے اتریں اور یہ ابراہیم مجھ سے آکے پوچھ رہے کہ ہم کب نیچے اتریں گے گاڑی میں برش ہوتا ہے تو گاڑی میں بیٹھ کے کر لیں گے ہم لوگ برش تو جی یہ اتر رہے ہے ابراہیم سلو سلو ابراہیم اور عباد کو سیڑھیوں سے ڈر لگتا ہے تو یہ بہت ڈر ڈر کے اترتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ممہ ہم ہمارا ہاتھ پکڑ لیں اور یہ جی ہم آگئے ہیں گھر سے باہر اور بچے فل ایکسائٹیڈ ہیں فل اور یہاں پر جا رہے ہیں ہم باہر یہاں ہم لوگ میچ بھی ساتھ ساتھ میچ چل رہا ہے ہمارے پاس کیونکہ آج انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے بس کریں یہ گلاس نظر آ رہے ہیں یہ چھیک سکیے بلڈنگ سامجھوں نے نظر نہیں آئے مجھے ان کی لائٹ بڑی بسان ہے جی کیا کھانا ہے پھر آلو والا نان اور ساتھ میں شوارما دو چیزیں آدھی آدھی کر کے کھائیں گے ہم تو شوارما کھانا ہے صرف شوارما ہاف ہاف نہیں کریں گے نہیں آلو والا نان پھر مان کو لہاری چیزیں نہیں پسند کونسی جہاں شادی کی ہے لاہور لاہور ہے ابھی لاہور لاہور ہے جنہیں لوگ وہ مثالی بنی ہوئی جنہیں لوگ اور نہیں بیکھیا رہے جمعی آئی نہیں اچھا جی اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں نان ہاؤس یہ ہمارا فیورٹ نان ہاؤس ہے یہاں کے نان بہت مزے کی ہوتے ہیں اور سپیشلی جب یہاں آ کر کھائے رہے تو اور ہی مزہ دبالا ہو جاتا ہے کیونکہ گرم گرم ملتے ہیں پھر اور یہ آ گیا ہے جنان فل گولڈن اور یہ اس کی چھوٹی سی ساتھ چٹنی ہے پدینے کی یہ دیکھیں اس کی فیلنگ میں دکھاتی ہوں فل اچھے سے انہوں نے دبا دبا کے بھری ہوئی ہے اس کے اندر گرم ہے بہت زیادہ گرم ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور اس کی بہت یمی تھا نان یہ نان پھنیش ہو گیا ہے مکمل ہم دوبارہ لیں گے اور یہاں پر ہم رکے ہیں شوارما لے کے لیے یہاں کا شوارما بہت مزیک ہوتا ہے پاکستانی شوارما ہوتا ہے ویسا سپائیسی ہوتا ہے ٹیسٹ ویسا نہیں ہوتا بلکل ڈیفینٹ ہوتا ہے بہت ہوتا مزیک ہے سپیشل ہم یہاں آتے ہیں یہاں سے شوارما کھانے کے لیے میں ہزبینٹ کو نان نہیں بتایا اس لیے وہ آئے ہیں یہاں پر شوارما کھانے اور یہ آگیا ہمارا دوسرے آرڈر یہ آگیا ہے شوارما کھولتے ہیں یہ ہے جس کے ساتھ اس کی سیلٹ یہ اس میں بڑی مزیک ہوتا ہے یہ بڑی مزیک لگتی کٹی کٹی چی یہ لے بات پکڑ اور یہ ہے جیشوارما یہ میں آپ کو کھول کے لکھاتے ہیں ماندرہ میری ہلپ کرے اپنی درہیت ہاتھ سے نہیں کھولا یہ دیکھے یہ اندر کی سیلنگ دیکھیں سیلنگ میں ہوسے نظری نہیں آرہی ہوں یہ بڑا اچھا سواس ہوتا ہے یہ اس کا ریڈ والا اور یہ وائٹ بڑے مزیک ہوتا ہے ہم کرتے ہیں انجوائے اور آپ بھی کریں دیکھ کر انجوائے اچھا جی میں نے کہا یہ آپ کو اس کی یہ دکھاؤں اندر کی فیلنگ اس کا چکن اور یہ کتنا مزیک ہوتا ہے سافٹ اینڈ جوسی گرم گرم اس کی فیلنگ بہت مزیک ہوتی ہے اور یہ اس کی پیٹا بریڈ بھی بہت مزیک ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ بہت مزیک ہوتی ہے یہ بھی یہ شوار میں کا فلیور الگ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ پیٹا بریڈ ہے بہت مزیک ہوتی ہے اور یہاں کیاری شدہ ہوکی ہے ناشتے کی ہی ہو رہی ہے یہ ناشتے کی کیاری میری بران بریڈ میں زیادہ بران بریڈ ہی کھا دیوں گرم ہو رہی ہے ویداؤٹ آئل سپاہ کا ٹائم میں بلکل بھی ناشتہ کرنے کو دلنے ہی کر رہا تھا بہت کچھ تو کھانے مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا بس بس بہت ناشتہ کرنا میں صرف بریڈ کے ایک سٹائیز اور ساتھ میں دوں گی ٹی مجھے بس یہ ناشتہ پسانے کو خاص نمبہ چھوڑا نہیں دوں دوسری طرف بنا رہی ہوں بچوں کا پراتھا اور یہاں ہو رہا ہے جی پراتھا کرسپی کرسپی سا تیار یہ چھل رہا ہے جی ناشتہ چائے میری ہو رہی سنڈی اور بچوں نے پراتھا بلکل تھوڑ تھوڑا کر کے کھانا ہوتا ہے ایک گھنٹا فکر بچوں نے مکمل کے ہوتا ہے اچھا ڈیل کرنے اب سکارٹ کرنے میں کیوں لانڈری کیونکہ صبح کی شروعات کب سے ہو چکی ہوئی ہے اور میں نے بھی تک لانڈری نہیں کی ایک پوڑ لے لیتے ہوں یہ میری لانڈری باسکٹ ہے پوری کی پوری اور کپڑے ہر گھر میں ہی میرے خال سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یا میرے ہی گھر میں یہ سپیشل ایشو ہے کپڑے ختم ہی نہیں ہوتے اور یہ لانڈری ٹائم چھل گیا جی یہ رکھ دیا اس میں پارٹ اور یہ بند ہو گئی اور 15 منٹ میں میں نے آل اڈری لگایا اور اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا لیپیٹ لانڈری لانڈری مجھے اس کے بعد اس کو فوڑ کرنا بہت مشکل لگتا ہے مجھے لگتا ہے دنیا کا مشکل ترین کام ہے اس کو فوڑ کرنا یہ لے لیا ہے جی لیکوڑ اس میں ڈالوں گی بہت 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 بچوں کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں آج میں آئی پیڈ لے کر کیونکہ بھی دیکھ سکول اپن نہیں ہے تو بچوں کو کھل کھڑا میں آئی پیڈ دیکھنے کے اب میں کرنا مجھے ان کی آئی پیڈ ہے کہ بعد جو ہم آرہا ہے جیان کے کالے دی بالوں میں بہت سارا آئی لے پہ لے کر جیان دکھا لگو یہ جیان کے آئی لے مجھے گئی نہیں آئی لیس میں سکتا کیوں کہ میں دینا خائیا نہیں ہے آج سب بچوں کا بات ٹائم ہوگا کیوں؟ جو لکھا فائیڈ پہ ہوگا ایبادئی پہ۔ پہ رفت reading ایباد ان از اے تک چیززم یہ ہے اور ایک چیززم بیٹھ گیا ہے ایک بچہ ایک بچہ یہ لئے ہے آئی زیا میں نے پاورٹل کو پکڑیں بیٹے ہی ترے ماما وہ ماما وہ وہ کر کے اوائلنگ سب بچوں گی پھر ہم دوسرا کام کرتے ہیں اچھا بچوں کی اوائلنگ کرنے کے بعد میں آگئی ہوں کچن میں کچن میں بھی ہوں گی میں آج یہ وائٹ لو بیا یہ ڈالوں گے اسی پانی کے ساتھ اس میں پانی اور ایڈ کروں گی اور اس میں ایڈ کروں گی اس کو تھوڑا سا اور اس میں پانی ایڈ کروں گی چونکہ اس میں پانی کم ہے اور یہ کافی سارے لو بیاں ہیں وائٹ لو بیاں کافی سارا اس کو میں آدھا سٹور کر لوں گی اور آدھا میں اس کو کوک کر لوں گی آج یہاں جی یہ چڑھ کے ہیلو بیاں اور میں اس کو ببائی کرنے کے لئے دفت کر باقی کام کرنے جاؤں گی اچھا جی یہ پریشر میں چڑھا لینے کے بعد وائٹ بینز اب میں تیاری کر رہی ہوں یہ مٹن میں بنا رہی ہوں آج میں تھوڑا سا مٹن لی ہے زیادہ نہیں اور یہ تین میں نے پیاز لے لی ہیں درمیانے سائز کے اور ایک بہت بڑے سائز کا ٹماٹر تھا ان کو کٹ کر رہی ہوں میں جلدی جلدی اور ان کی کٹنگ کے بعد میں باقی کام کروں گی کٹنگ کام بڑا مشکل لگتا ہے اچھا یہ جو لاسٹ والا پیاز ہے میرے بڑے بیٹے نے ساتھ کٹ ہے اچھا اب یہ میں پریشر میں پریشر میں نے واش کر لی ہے یہ سب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیاس ٹیماتر اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی اس میں باقی سپائسیز یہ مٹن ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے اچھا جی مٹن ایڈ کر لینے کے بعد میں نے مائرنگ کے حساب سے ون ون ٹی سپون نمک مرچ تھوڑی سی ٹرمریک پاوڈر اور دھنیا پاوڈر اور نمک ہز بھی ضرورت جتنا بھی جس نے ڈالنا میں تو ون ٹی سپون ہی ہی ایڈ کر دیں گرین چیلی چار اگر ڈال دیں سابت پیسٹ ون ٹی بل سپون اور تھوڑا سا آئل اور میں نے اس میں پانی بلکل نہیں یوز کرنا میں بینہ پانی کے بناؤں گی یہ جو آنچ میں دکھا رہی ہوں اسی آنچ پر اس کو بند کر کے اور یہاں پر یہ دیکھیں بلکل تیار میں نے نکال لیا تھا یہ دیکھیں بچے دیکھ رہے ہیں کارٹونز اور اب ان کو نہلانا ہے ہر گھر میں کپڑے جب دھول کے آ جائیں یہاں کپڑوں کی میں لگا رہی ہوں بہت مشکل کام لگتا ہے سپیشل بیٹھ کے صرف یہ کام کرو چلے جی جا کے دیکھتی ہوں متن متن کو سٹیم پہ لگایا تھا بلکل ہلکی آنچوں پر پہ یہ بٹھا کے دیکھ لے یہاں کچھ اس طرح سے اس کی ترنیشن مسالے کی دیکھیں میں نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا گیا اسی مسالے میں ہی اور اسی پانی میں ہی مٹن اچھے سے گھل جائے گا انشاءاللہ اچھا جی یہ دیکھیں متن میرا اسی سٹیم میں کوکر کی سٹیم میں اچھے سے پک گیا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دہیں فریش یوگرٹ لے لیں اور اس کے بعد میں نے اس میں مٹن مٹن میں تھوڑی سی گنجائج تھی تو میں نے لو بھی ایڈ کر دیا کہ اب دونوں مکس ہو کر اچھے سے بھنائی کر لوں گی اور یہ دیکھیں ہمارا مٹن اور اچھا جی یہ دیکھیں ہمارا مزیدار بہت ہی تیسے اچھا جی یہ دیکھیں یہ تیار ہوگے ہمارا مزیدار سوڑ بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ دے ٹرائے کریں انشاءاللہ مزا آئے گا انشاءاللہ پھر بات ہوگے اگلے وڈاگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ ٹرائے 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 ٹرائے